بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن وی تینہ میں آج ہم بنائیں گے آلو ہری پیاس کی ترکاری یا آپ اس کو آلو ہری پیاس کی سبسی بھی کہہ سکتے ہیں ویڈیو اچھی رکھیں تو لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائی گا کہ آپ کو ہماری رسیبی کیسی لگی اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پتیلی میں آئل ڈالیں گے وائل ہم تقریباً ون کپ لیں گے اس پاد ہم نے جو ہری پیاس لی ہے وہ تقریباً ہم نے ڈیڑھ کی لولی ہے تو اس کی جو گرین世界 گرین والا پارٹ ہے وہ ہم اس کو باریک باریک چاپ کر لیں گے اور جو اس کی پیاز ہے جو اوپر کی طرف وائٹ اس کو ہم چاپ کر کے اس میں ہرکا سا فرائے کر لیں گے سب سے پہلے ہری پیاز نہیں ڈال لیں ہم نے ہری پیاز کی جو اوپر وائٹ پیاز تھی اس کو ہم نے باریک چاپ کر کے دو منٹ کے لئے فرائے کریں گے اس میں ڈال کے اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم نے ہری پیاس کا جو ہرا ہی حصہ ہے جو کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کو एڈ کریں گے ہری پیاس ہم نے تقریباً ڈیل کی لو لی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی وائٹ واری پیاس فرائے کر لی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پوری ہری پیاس caminho add کر رہا ہیں یہ دیکھئے ہری پیاس added کرنے کے بعد ہم اس کے اندر فوراں ہی پڑلی دو جائے سائز کے ہلوبے جونجا لیے سکتے ہیں دو سےزائے ایسطحوں کی ہے دو بڑے سائز کے صلی کو دعا ہوں تو میں اس لائے اس کے اندر کر رہی ہوں جب آلو آج Mouse کرنے کے بعد میں اس کے اندر malicious trim مریے gan میں نے 3 مثل میڈیم سائز کے لائے چاپ کر لیا ہے ٹیمانٹر ایٹ کروں گی ٹیمانٹر ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ہری مرچ ڈالوں گی ہری مرچیں میں نے نہیں ہے پانچ سے چھے عدد چاپ کی ہوئی موٹی موٹی چاپ کی ہیں بہت باریک نہیں کی ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر کٹی ہوئی مرچ ایٹ کیجئے تقریباً 2 ٹیبل سپون یہ دیکھیں ہم میں کٹی ہوئی مرچ ایٹ کروں گی فاران 2 ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ایٹ ہوگی اور نمک میں نے اس کہنا ہے 1 ٹی سپون ڈالا ہے آپ حضب زائے کا اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ سب ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اس وقت میری آنچ تیز ہے مکس کرنے کے بعد جب آپ اس کو کور کریں گے تو اس کے آنچ میڈیم کریں گے اور اس میں پانی نہیں ایڈ ہوگا یہ اپنا ہی پانی چھوڑے گی اور اسی میں آلو اور ہری پیاس دونوں گل جائیں گے مطلب آلو ہی گل لیں اپنا ہی پیاس دو فٹہ فٹ ریڈ ہونے بعد چیز ہے یہ دیکھیں میں اس کو کور کر رہی ہوں اسے پانی ایڈ نہیں ہوگا خود ہی پانی چھوڑے گی اور اسی میں آلو اور ہری پیاس دونوں چیزیں گل جائیں گی یہ دیکھیں میں آپ کو دو منٹ بعد کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس کی یہ کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو کھول کے آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ اس میں پانی کتنا چھوڑا ہے اب یہ پانی دیکھ رہا ہے اب یہ خود ہی اسی میں گل جائے گا اور آلو بھی دونوں چیزیں گل جائیں گی اب میں اس کو دوبارہ کور کر دیا ہے جب تک یہ کور رہے گا اب تک کہ ہمارے آلو نہ گل جائے اور پانی خدم نہ ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے ہمارا یہ دیکھیں ہمارا آئل اوپر آ چکا ہے آلو اچھی طرح سے گل چکے ہیں ہماری آلو ہری پیس کی اس درکاری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو اس پوائنٹ پر اچھی طرح سے بھونیں گے دو سے چار منٹ تیز آنچ پر یہ دیکھیں اچھی طرح سے بہت زیادہ بھی نہ بھونیں کہ آلو ٹوٹ جائیں مطلب بہتا چمچہ نہیں جائیں لیکن ایک دو منٹ بھونیں اب ہم نے اس کو ریش آؤٹ کر دیا ہے مزیدار آلو ہری پیس کے سبزی بلکل ریڈی ہو چکی آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹ میں اور بہت ہی یمی ہے ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی بھولی لگی کس طرح کی لگی یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے کیچن میں تینہ کے نام سے آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیسٹوک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اپنی بہت ساری دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ